اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتونی شخص اور حضرت مفیق صاحب رنگ اللہ علی ایک صاحب میرے والد ماجیتی حدمت مایا کرتے تھے لیکن تو اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا تھا بس ویسے ہی ملنے کے لیے آ جائے کرتے تھے اور جب باتیں شروع کرتے تھے پھر رکھنے کا نام نہ لیتے ایک قصہ بیان کیا وہ ختم ہوا تو دوسرا قصہ سنانا شروع کر دیا حضرت والد صاحب برداشت کرتے رہتے تھے ایک روز انہوں نے حضرت والد صاحب سے درخواست کی کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا اور اجازت دے دی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی وزیفہ پڑھنے کے لیے بتا دے میں کیا پڑھا کروں حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا ایک ہی وزیفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس زبان پر تعلق ڈال لو اس زبان کے بند کر دو اس زبان جو ہر وقت چلتی رہتی ہے اس کو قابو میں کرو ہمارے لئے اور کوئی وزیفہ نہیں ہے چنانچہ انہوں نے جب زبان کو قابو میں کیا تو اسی کے ذریعے ان کی اصلاح ہو گئی ماشاءاللہ اور یہ حضرت مفتی صاحب کو لکھا ہے حضرت مفتی صاحب سے مراد حضرت مفتی تقیب عثمانی کے والد صاحب حضرت مرانہ شفی صاحب مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم